دروت پڑھ دیں ملکے بلندہ آواز تھوڑا سکتا نہیں میرے بانی بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے سارے آمین کہوئی ماں مسین بادشاہ عزت داروں کی حفاظت فرمائیں صرف رجوہ نہیں چنیوٹ نہیں پنڈی بھٹیا نہیں پنجاب نہیں پاکستان نہیں پوری دنیا میں شیعہ سنی عزت دار اپنے مشترکہ محسن کی بارگاہ میں نظران حقیدت پیش کر رہے ہیں کائنات کی مالکن اپنے بچوں کے ماتمینوں کی حفاظت فرمائیں عالی مرتبت عزت محب سردار گولانباز صاحب سے لے کے آخری ماتمی تک کائنات کی مالکن سب کی حاضری قبول فرمائیں حسین بھائی جان سے لے کے ساکب سے لے کے وہ سارے احباب جن کے نام مجھے نہیں آتے جو منتظمین اور عزت داروں میں شامل ہیں مالکن سب کی نوکریاں قبول فرمائیں جواد عباس صاحب کے لیے دعا ہے مالک عمر خزتہ فرمائیں ضرور آمین کہنا میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائیں پانی نمک زمین ہیں تیری ہی ملکیت آپ کی کیا بات ہے اس کیا بات کی کیا بات ہے اتنی جلدی ایک سیکنڈ میں اتنا پرفیکٹ بولنے کی کیا بات ہے میری تو کمزوری ہے وہ بندہ جو مشکل بات پہ بولے صدا سکھی رہو میں اس سے پہلے بھی رجوئے ایک محرم کی حاضریہ دے چکا ہوں مزاج بالکل آپ کا جانتا ہوں صرف التماع سے سردار صاحب سے ساکب سے منتظمین سے کوشش کی جائے کہ میں درس سے گیارہ پڑھوں کل سے اگر آپ ذرا تھوڑا سا پہلے تشیف لیں آئیں تو یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے ساکب پڑھے تھے ایک شیر ہو گیا وہاں سے شروع کرتے ہیں جو ہو گیا پھر اس سے آگے چلیں گے پانی نمک زمین ہیں تیری ہی ملکیت یعنی پانی نمک زمین ہیں تیری ہی ملکیت یعنی تیری وجہ سے ہی جینا ہے شابہ 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 سارے ہاتھ اٹھے ہائے نلی یہ شیر سلامت رہے یہ ہاتھ اٹھے رہے جی میں راضی ہو گیا کائنات کی ملکن اس ماحول کو خلام ہے ان بچوں کا شکریہ بھئی بڑی مہربانی کیا بات ہے بی بی عزت دے کیا ماحول ہے جی اکفال جیو میرا بچہ مرید جیو پہ پانی نمک زمین ہیں تیری ہی ملکیت یعنی تیری وجہ سے ہی اللہ آپ کو عزت دے محسوس مت کیجئے گا کل سے چھیڑیے گا اس لیے کہ آج ٹائم نہیں ہے اور میں یاد کر کے پڑھتے ہی نہیں بی بی کی قسم میں میں یاد کر کے نہیں پڑھتا محول بنتا جائے گا میں پڑھتا جاؤں گا صورتحال کا آپ کو بتا ہے چلیں سیدہ سے ہی نوکری شروع ہو گئی ہے چار مصے اور پڑھتے ہیں محول بن جائے تو حکم جو ہوا ہے بانیان کی طرف سے اس کی میں کوشش کروں گا اگر ہیں صاحبِ خلدِ برین تو لے آؤ آپ کوشش کریں تھوڑا سا جو بندے سر ہلارہے ہو تھوڑا سا مہربانی کرو زبان سے بولو ہاتھ سے بولو جی پی بی عزت ہے نہیں ساتھ نہیں داتے نہیں دات مجھے دینی ناراض بھی نہیں ہونا ٹھیک ہے اگر ہیں صاحبِ خلدِ برین تو لے آؤ فرازِ عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ کیا بات ہے کسی کا نام سے نہیں ہوٹے یا کسی کا نام سے نہیں ہوٹے حسن جی اور میرا بچہ جی جی آپ کی کیا بات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بھئی خوش آمد نہ بن جائی یہ گھر ہے عزداری کا یہ سرداروں کا گھر ہے یہ شائروں کا گھر ہے یہ نوحہ خانوں کا گھر ہے یہ تازیہ داروں کا گھر ہے یہ عزداروں کا گھر ہے اتنے نام دی اللہ نے آپ کو آپ کو اتنے ہی بولنا چاہیے اگر ہیں صاحبِ خلدِ برین تو لے آؤ فرازِ عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ مباحلہ میں کسا میں کہیں تو ہاں بچڑا جی بسم اللہ جی جی بسم اللہ آخری ماتمی بولے آخری ماتمی بولے ہائے دری شاباز 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 یہاں تو بڑا مدفہ آئے گا بھائی بلان بھائی یہاں تو بڑا مزہ آئے گا کمال ہو گیا یہ تو بالکل میرے میارکل ہو گئے بابا 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 یہاں شاباز مولا شاباز مولا شاباز ساہب خل دے بری تو لے آؤ فرازِ عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ کم از کم پیتیس چھتیس پیج میں نے اکٹھے اٹھا دیئے ہیں صرف اس میار کو دیکھ کے کہ جب بندے اس میار پر سننے والے ہیں تو پھر مجھے اپنی طرف سے بخل نہیں کرنا چاہیے جان بوچ کے میں نے ساکب یہ دو کتے پڑھ کے میں نے مشکل میں سے نکال لی ہیں جان بوچ کے مجھے اچھا اتنا لگا ہے آج رجوے والوں کا چنیوٹ والوں کا یہ استقبال پہلی میلس یہ ماحول ہوتے ہی نہیں ہے حشر کی بھیڑ میں ہم جیسے موالی شوقت کروڑ بار شکریہ ایسے ایسے تو اوپر آتا جائے گا میں اوپر آتا جاؤں گا ایسے بڑھتے جائیں گے اللہ عزت دے جی باتشاہ بڑے دنہ بات دیا رہا تو یہ غازی اس طرح دینے حشر کی بھیڑ میں ہم جیسے موالی شوقت صرف بحلول ہی چاہے تو سرخشے جائیں اور جو پیچھے بیٹھے ہو سچ کہنا تمہیں ہاتھ اڑھانا نہیں آتا آتا ہے تو بیٹا یہ زیادتی ہے میں تھوڑا شائر بھی ہوں زاکر کے ساتھ ساتھ نا میں شائر بھی ہوں میرا پرابلم ہے بندہ میرے سامنے بیٹھا ہو بولے نا مجھے لگتا ہے بندہ ہے ہی نہیں ہاں یہ یہ اس میں آر پہ سنو نا یہ 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 بات ہوئی نا ہشر کی بھیڑ میں ہم جیسے موالی شوقت انہی داد دیونی بھو من داد دیونی ہشر کی بھیڑ میں ہم جیسے موالی شوقت صرف بحلول ہی چاہے تو سرخشے جائیں دس دن مہمان ہوں تمہارا جس بندے کو حوالہ درکار ہو نوکر سے بات کرے گا صرف بحلول ہی چاہے تو سرخشے جائیں اپنا حق مہر اگر مانگ لے حسنین کی ماں ساری دنیا کے گناہگار ہی بخشے ہائے 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 حضر کے جی 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کرے یہ ہاتھ اچھے رہے میں صدقے جامعہ میں تھے معذرت کر لی سی توجہ تک نراض ہے کون فون کرتا رہا اچھا موالہ تین ہستان دیں سوری بیٹا اگر تم نراض ہیں لیکن میں معذرت کر لی سی واللہ بہ حسین اس لادلی کو فرش پہ صدرہ نشین کہا بلکل مجموع میری مرضید ہے کوشش کریں بے کال میں دا وجہ میں برلا وجہ ہاتھ با دیکھلا نہیں اگر اتھے ادھا گھنٹہ ہوگا نہیں کرتا میں اتھا کر لی وہاں ہو نہیں کرتا اس لادلی کو کسی بے نیاز نہیں اس لادلی کو فرش پہ اس لادلی کو فرش پہ صدرہ نشین کہا میری بحث نہیں میری کوشش نہیں ہے ساری زندگی کہ جو بندہ ایک بار ذکر حسین سننے آئے وہ بار بار آئے آپ جی ہو میرا بچہ بھائی جم یہ میری کوشش رہی ہے چونکہ حسین اس پوری کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے جو مذہب سے بالات رہے حسین مذہبوں کی قید میں نہیں ہے حسین فرقوں کی قید میں نہیں ہے حسین کو ماننے کے لیے نہ شیاہ ہوں نہ ضروری ہے نہ سنی ہو نہ ضروری ہے نہ مسلمان ہونا ضروری ہے انسان ہونا ضروری ہے آئے 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 صد کے صد کے سلامنا بذلکان جی پتر جی من دے رہے نہ سلام جی من بلکل آجات ٹھیک ہے نا اس لئے میری یہ کوشش رہی ہے پوری زندگی کی چھتیس نوکریاں میں کر چکا ہوں چھتیس سال میں پڑھ چکا ہوں سنتیس مہ mashرہ ہے میری زندگی کا اور میری کوشش نہیں ہے کہ میں لوگوں کو اور قریب کر کے لے ہوں میں کچھ احباب کی بارگاہ میں ہاتھ بان کے زاکر بن کے نوکر بن کے مہمان بن کے چھوٹا سے ایک سوال کر رہا ہوں نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں میں اس میں بحث نہیں کر رہا میں ایک چھوٹی سی گزارش کر رہا ہوں اس لادلی کو جس کا ذکر میں کر رہا ہوں اس لادلی کو فرش پہ صدرہ نشین کہا اس لادلی کو فرش پہ صدرہ نشین کہا اس مصرے کے بعد داد مانگوں تو آپ کا مجرم ہوں زندگی ساری آپ نے بھائیہ مجھے ڈھونڈ کے سنا ہے میرا مصرہ نشین کر دیجئے گا اس لادلی کو فرش پہ صدرہ نشین کہا تازیم کی سلام کی آپ پر یقین کہا بزت بھی اپنے باپ کی ماں بھی بطول بھی باقی کی بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں شاہ باش شاہ باش شاہ باش اللہ اکبر اللہ آپ کی کیا بات ہے بھائی جن آپ کی کیا بات ہے اس کیا بات کی کیا بات ہے نا 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 جد اندر ہے علی و بولے ہائے دری اللہ اکبر اس لادلی کو فرش پہ صدرہ نشین کہا شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو سلامت رو میشر کی صبح تک آباز رو یہ ذکر حسین پہ ہاتھ ہے داد کے لیے جھوٹ بولوں زندگی کا آخری دن ہو آخری لمحہ ہو زندگی کی آخری میلیت ہو اس سے آگے قسم کوئی نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی و علی اللہ بالعراب کلمہ پڑھ کے پوری ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں سرے محشر کوئی اس گھر کا ہمپلہ نہیں بنتا زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر واللہ نہیں بنتا تو منت مان منت کر دعائیں مانگ لے لیکن اگر ناراض ہو زہرہ رضی اللہ نے جی بھائی جان سلام اے اونا بزرگانو یار جتیاں داریاں تے ہاتھ اچھے ہائے دری بترہ دے شہر آباد آئی جنہ علی حق کہنا ہاتھ ہے وہ کو حق اہلی حق میرا پتر میں منبرد عزت دی قسم ہے تو منت تھے آکے دسے بے تو لئیے چو آئے ہیں من غازی دی قسم میں پتہ بے تو لئیے چو آئے ہیں تو کہونے تھے میں حسیندہ مجرمہ نہیں میری ذاکریدہ مزا جے لیکن تو اٹھ کھلو تے ہیں تو نعرہ ہو کھلا لے ہے تو پھر میں گل ہور کرنی ہے کرنی بھی ضرور ہے رجوئی میں نہیں کرنی تو کہیں نہیں کرنی زینبای جن مدد کریا قرآن تا واسطہ میری مدد کرنے بند جلن شیر سننا آندھا ہے یہ اتھے سردار صاحب نہیں کرنی نا وطبور ملکج کرنی نہیں ولی یہ مطلق ہے ذات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا ہے شاباش شاباش اللہ کرے یہ ہاتھ اچھے رہے چودہ کا صدقہ یہ ہاتھ اچھے رہے وہ جو سامنے بھائی بیٹھے ہیں اس رنگ میں ان بذرگوں نے ہاتھ اٹھایا میری قیمت ہوگی اللہ اکبر ولی یہ مطلق ہے ذات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا ہے سرداروں کا مزاج ہے اللہ نے آپ کو عزت دی ہے سرداری دی ہے محشر تک قائم رہے سرداروں کا یہ مزاج ہے جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا اپنے پر علاقے کا گفت لے جاتے ہیں کیا ہو گیا میں شکاکو بھی جاؤں تو ملتاں سے ہلوہ لے جاتا ہوں مشہور جو ہے شورت جو اسی کی ہے میں لینڈن بھی جاؤں مچسٹر جاؤں تو ملتاں سے ہلوہ لے جاتا ہوں ظاہران دوسر ربک ہلوہ ہے لیکن لے جانے کے لیے اس کو خوشی ہوتے جس کے لیے لے جاتا ہوں کہ یار کتنی دور سے میرے لیے توفہ لے آیا ہے سردار جب آپ اس میں ملتے ہیں تو اپنے علاقے کے تحایت پیش کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں ولی یہ مطلق حضات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا ہے یہ سب سلے ہیں محبتوں کے جلی کو نور جلی دیا ہے نبی نے میراج سے پلٹ کر یہی بتایا صحابیوں کو خدا نے مجھ کو بطول دی ہے خدا کو میں نے علی بھائی جانے ہاتھ اٹھے رہانے اے ہاتھ اٹھے رہانے آپ کی کیا بات آپ کے سننے کی کیا بات آپ کی مہمان نوازی کی کیا بات علی سارے کیا بات ہے نبی نے میراج سے پلٹ کر یہی بتایا صحابیوں کو خدا نے مجھ کو بطول دی ہے اچھا جی جی وہ بڑی مہربانی اللہ صدا جی ہو صدا سخی رہو سوائے کہ میں حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہو نظم کی شٹی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے جو درود پڑھوں ملکے بلندہ آس خال ستن بانیان علاہت کی تاہی پڑھے آئے درود ایک واری بات چلے تعمیل حکم ہوتی ہے اس کے لئے پھر چار پانچ منٹ کی بات آپ کو برداشت کرنی پڑھے گی معافی چاہتا ہوں کم سے کم تین دن مسلسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ریایہ نجران کے عیسائی ایک سو بائیس افراد پہ مشتمل ایک گروہ اپنے گھر سے نکلا بارگاہ رسالت میں یہ پوچھنے کے لیے کہ مسلمانوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے میری طرح توجہ کیجئے گا چار پانچ منٹ کی بات ہے بات بڑی قیمتی ہے اسی پہ بیس ہے نظم کی جب قریب پہنچ گئے تو انہوں نے اپس میں فیصلہ کیا ہم لوگ زیادہ ہیں مسلمانوں کے رسول سے گفتگو میں ایک ایک بات بھی ایک ایک بندہ کرے ایک سو بائیس بندے بولیں گے تو بات سمجھ نہیں آئے گی ایک سو بائیس میں سے انہوں نے چناؤ شروع کیا چنتے چنتے چودہ افراد پہ مشتمل ایک کمیٹی بن گئی انہوں نے اپس میں یہ تیہ کر لیا کہ چنے ہوئے چودہ ہی ٹھیک ہیں ہاتھ کھول دیں در 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 اکڑا نقصہ لیں یہ دی گرمی جہد بنی مردیاں گزارش ہے میری سمجھ میں آ رہی ہے میں بہت جانتا ہوں اس مزاج کو اس معاشرے کو بہت نوکریاں کی ہیں میں نے آپ کی انہوں نے اپس میں تیہ کر لیا کہ چنے ہوئے چودہ ہی بہت ہوتے ہیں فیصلہ ہو گیا دن تیہ ہو گیا فلان تاریخ کو بارگاہی رسالت میں جانا ہے اسطبل سے مہنگے مہنگے گھوڑے کرائے پہ لیے گئے جیسے یہاں رنٹ کار کا کام ہوتا ہے عرب میں ایسے عرب میں سوارین تین تھیں اونٹ گھوڑے گدے اچھا تون اجازت ہے جن مدن باتیں سمجھا ہوئے میں نے فون تھے دا دے ہوئے میں اندراز نہیں ہوں ہاں ہائے دریخ سوارین ہی یہ یہ تین سوارین تھی عرب میں مشہور اونٹ گھوڑے گدے اور ان میں سے جس کو چاہے خریدا جا سکتا تھا جس کو چاہے کرائے کے لیے دیا جا سکتا ہے بارل اسطبل سے گھوڑے کرائے پہ لیے مہنگی مہنگی زرک برکریشمی پہ شاکے لیں سونے کے زیورات گلے میں ڈالے چاندی کی زینیں گھوڑوں پہ کس دیں چودہ بندے پیچھے دھیر سارے غلام لے کے بارگاہ نبوی میں آگئے سلام کیا جواب دیا نبی نے بات کی مو پھیر دیا محمد نے کیا پچ گیا اس کے پاس جس سے محمد مو پھیر دیا آہ جیو رجوہ کروڑ باری سلام بینے رجوے آلے ہو کوتردی منتو اٹھے اندروں راضی ہیں اللہ عزت دے اللہ کرے یہ ہاتھ مجھے رہے یہ چیرے سلامت ہی نہیں ہے پیام جی جیو صدہ سپیرو باجان کروڑ بار سکریہ رجوے والو میں گزارش کر رہا ہوں کیا پچ گیا اس کے پاس جس سے محمد مو پھیر دیا دو دن آرہے تیسے دن یہ کہتے ہوئے گلی میں نکلے سنا تھا سراپر آمد ہے مولے میں اخلاق ہے اللہ کی مو بولتی تصویر ہے وہ تو بات کرنے ہی پسند نہیں کرتا یہ کس قسم کے اخلاقیات ہیں یہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے گلی سے جا رہے تھے سامنے سے جا رہے تھے سرکار سلمان پہلا جملہ ہے آج کی اس میلیس میں جس پہ ایک بندہ بھی اس عزت دار پنڈال میں سے چپ کر گیا تو کپر تک میں دکھی جاؤں گا کہ رجوئے میں سننے والے بجمے میں کہاں کہاں کے چیرے بیٹھیں فیصل عباس سے چنیوٹ تک کا چیرہ موجود ہے اور دکھ ہوگا اس بندے پہ جو سمجھ کے نہ بولا یہ گلہ کرتے جا رہے تھے سلمان نے روکا روک کے فرمایا خبردار اس کا گلہ نہ کرو جس کے موہ سے خدا بولتا ہے اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے یہ چیرے سلامت ہی رہے یہ میار برقرار رہے عطاداروں میں شمار ہو اللہ کرے میں شردہ کسی طرح یہ دربار سجتا رہے اسی طرح یہاں جکرے حسین ہوتا رہے مولا یہ نوکریاں قبول آپ کی کیا ہوا اس کا گلہ نہ کرو جس کے موہ سے بسم اللہ جیئے آپ سلامت رہے اچھا گلہ بھی نہ کریں وہ ملنے پسند نہیں کرتے سلمان نے کہا ایسے آتے ہو جیسے آ جائے ہو میں کہا آتے تو ایسے سلمان نے کا غلط آتے ہو تمہیں کسی پیشلے دشتہ دار نے بتایا ہے توسان جی وہ توڑی کیا بات ہے بھائی جان یہ ترتیب بدلو یہ تہذیب بدلو یہ مہنگے مہنگے کپڑے پہن کے یہ سونے کی مالائیں گلے میں ڈال کے یہ چاندی کی زینیں گھوڑوں پہ کس کے کتار اندر کتار غلام لے کے محمد پہ روب ڈالنے آ جاتے ہو تم جانتی نہیں ہو محمد کیا ہے یہ اتنے مہنگے کپڑے پہن کے محمد کو بتانے آتے ہو جاہلو اس پہ اپنے کپڑوں کا روب ڈالتے ہو جس کے بچوں کے کپڑے جنت سے آئے 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 سلامی 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 شالہ حد اچھے ایران اچھے ایرانے آتے خود ترجیب انتوارڈے نسلہ دی خیر ہوگے سلام ان مزرگوں کو یاد اس محمد پہ اپنے لباس کے روب ڈالنے آ جاتے ہو جس کے بچوں کے کپڑے جنت سے آتے ہیں چنیوٹ والو، فیصلباد والو، جھنگ والو، بھانے والو غازی کا واسطہ رجوئے والو ایک بندے کو یہ جملہ یہاں تک موچے سردار صاحب ایک ہی بندہ بولے شوکر جس کے بعد داد مانگے شوکر مجرم ہے بندہ ساکب چھپ کر گیا کبر تکر مان رہے گا اس نے کہا یہ سونے کی مالائیں گلے میں ڈال کے محمد پہ روب ڈالنے آتے ہو جانتے نہیں ہو سونے کو ذر کہتے ہیں اس کے نوکر کو ابو ذر کہتے ہیں اللہ اکبر سلامت رہو صدا آباد رہو آخری ماتمی بولے ہائے دری ہلو ہلو مسٹر یہ کیا کر رہے ہو مہیلے سے اس طرح نہیں ہوتی میٹا یہ گراؤنڈ تھوڑی ہے یہ امام بارگاہ ہے اس طرح گراؤنڈ میں کرتے ہیں میٹا کپ شپ بھی مارتے ہیں فون بھی سنتے ہیں بہت ضروری کام ہے تو باہر جاؤ بات سمجھ آرہی کی نہیں آرہی میری گزاری سمجھ آرہی شاہ باش یہ سونے کی مالائیں گلے میں ڈال کے محمد پر روب ڈالنے آ جاتے ہو جانتے ہیں نہیں یہ سونے کو ذر کہتے ہیں اس کے نوکر کو ابو ذر کہتے ہیں ان کا شکریہ ہے کاشف آپ کی مہربانی ہے بیٹا آپ بول رہے ہو میں آپ سے داد مانگ نہیں رہا آپ سے میرا یہ جملہ ہی نہیں ہے آپ بولو تو آپ کا شکریہ میں آپ سے داد نہیں چاہتا یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی منت کر رہا ہوں یہ جملہ شاید انہیں ہی مزا کر سکے اس نے کہا یہ چاندی کسی نے گھوڑوں پر کس کے محمد پر روب ڈالنے آ جاتے ہو اس پر چاندی کا روب ڈالتے ہو جس کے گھر میں فیضہ جھاڑو دیتی ہے جسے فیضہ کا تظیمہ نہیں آتا اسے کوئی تقاضی نہیں ہے مجھے داد جسے آتا ہے وہ احسان کریں وہ بولیں میرے ساتھ جس کے گھر میں فیضہ جھاڑو دیتی ہے اس پر روب ڈالنے آ جاتے ہو جاؤ انسانوں والے کپڑے پہن کے آؤ سلمان کی سمجھائی ہوئی تہذیب کے مطابق انسان مر کے بارگاہ نبی کی طرف چلے ابھی چودہ قدم دور تھے مسجد سے نبی نے صحابہ سے کہاو استقبال کریں میرے مہمان آئے 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 کیا بات ہے صدہ جیو صدہ سکھی رہو صدہ سلامت رہو سوائے غم حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہو سلمان آؤ استقبال کریں میرے مہمان آرہے لکھ واری بسم اللہ آگے بڑے سینے سے لگایا مسجد میں لے آئے کیسے آنا ہوا وہ جی بس سنا تھا آپ ایک نیا دین لائے ہیں اس کے بارے میں کچھ معلومات فرمائے نہیں میں کوئی نیا دین نہیں لائیا دین وہی ہے ابراہیمی میں کوئی نیا دین نہیں لائیا دین وہی ہے جو ابراہیم لائے تھے میں اس کی ترویج کے لیے آئے ہوں میں اس کی تعیید کے لیے آئے ہوں اچھا جی چھوٹا سیک سوال ہے اس پر مطمئن کر دیں تو ہم آپ کا دین قبول کرنے کے لیے زینی طور پر تیار ہیں فرمائے پوچھو بس بوچھنے اتنا تھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں جس علاقے میں میں کھڑا ہوں اس علاقے کی شناکتی ہے کہ یہاں آپ کے ڈرائنگ روم میں قتل کے مقدمے ختم ہو جاتے ہیں تو آڈیاں بیٹھ گئے ہیں جو پرے بندیئے تھے قتل دیں مقدمے مکمہ دن گل سمجھاوے تھا مقدمہ ہی تھا ہی مکمہ ہوا نہ سمجھایتا ہی آلی آلی آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں علی کے مولا نے بڑی بھی نیاز سے کہا میں نے کیا ماننا ہے وہ ہی مجھے مانتا ہے شاباش 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 نسلہ جیوان تو آڈیاں آخری ماتمی جیوے اللہ اکبر جین آتوں کی کیا پاتے سر جی سلام عزدہ داری کو سلام عزدہ داری کو بی بی عزت دے آپ جگ جگ جیو جوانی ہیں مانو سارے بولنا ہائے داری بادشاہ امکان نے فرمایا میں کیا مانتا ہوں عیسیٰ کو وہ ہی مجھے مانتا ہے انہوں نے کہا نہیں 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 ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا مند سب کیا مانتے ہیں عیسیٰ کی حیثیت کیا مانتے ہیں فرمایا ہاں اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے انہوں نے کہا جی گڑوڑ تو یہ ہی ہو گئی ہمیں کیوں نہیں جی وہ اللہ کا بندہ تو نہیں وہ تو اللہ کا بیٹا ہے فرمایا بے یہ دلیل کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے دیکھیں نیک وہ بغیر باپ کے دنیا میں آ گیا ہے تو وہ اللہ کا بیٹا ہی ہوا نا فاند اللہ جبرائیل جبرائیل نازل ہوئے محمد کو اللہ کا سلام دیا سلام کے بعد پیغام دیا یا رسول اللہ ان باونوں سے کہو اگر عیسیٰ اس لیے اللہ کا بیٹا ہے کہ اس کا باپ کوئی نہیں تو پھر آدم تو لڑھلا ہو گیا اس کی تو ماں بھی گئے آئے 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 عزداریاں قبول ہوں انہیں نصیب ہوں انہیں جی بیٹا جی اللہ کے لئے یہ ہاتھ ہوتے ہی رہیں یہ چہرے سلامت ہی رہیں لڑے ماتمیوں بولو ہائے دری سلامت رہو قبر تک راضی ہوں قبر تک راضی ہوں جی بیٹا اگر عیسیٰ اس لئے اللہ کا بیٹا ہے کہ اس کا باپ کوئی نہیں تو پھر آدم تو لڑھلا ہو گیا اس کے تو ماں بھی کوئی نہیں یہ ہے مباحلہ کا پس منظر جہاں سے آگے شروع ہوتا ہے منظر جب وہ یہاں تک نہیں مانے تو پھر حکموہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل ان سے فرما دو تالو آو ندعو ندع دیں ابنانا وابناکم ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو ہم اپنے بیٹوں کو یہ اتنا سارا ذکر حسین ہے میرے سر پہ حسین مجھے معاف ہی نہ کرے اگر میں سخی کے ممبر پہ جھوٹ بولوں اسی سے پچاسی ہزار بندہ شہدہ کرولہ انچولی اور یہ جملہ نہیں تھا ایسے لگا پورے کا پورا پنڈال کھڑا ہو گیا میں نے کہا امت مسلمہ کو غلط فہمی ہو گئی ہے مباحلہ میں بیٹے نہیں چاہیے اپنے بیٹے چاہیے شاباش 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 ہزارہ سال جی کو جی 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 مہربانی جی مہربانی کائنات کی مالکین آپ پہ راضی ہو مہربانی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہو وہی سے ہاتھ اٹھاؤ مجھے لگے آپ بھی میرے ساتھ ہو مباحلہ میں بسم اللہ بیٹے نہیں چاہیے اپنانا بابنا کم ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنی نساء لے آتے ہیں تم اپنی نساء لے آؤ ہم اپنے جی سے لے آتے ہیں تم اپنے جی سے لے آؤ پھر مل کے جھوٹوں پہ اللہ کی لانت گریں اعلان کر دیا نبی نے نظر میں شروع کر رہا ہوں اعلان کر دیا نبی نے میں نے ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ محسوس نہیں کی جائے گا بسم اللہ بڑی جگہ ہے آئیں تشیف لیں یہ جو آپ آئیں 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 بڑی جگہ ہے آئیں تشیف لیں یہ جو آپ اعلان کر رہے ہیں میں اپنے بیٹے لاتا ہوں تم اپنے بیٹے لاؤ بیٹے تو آپ کے پاس ہیں نہیں جلدی من ہوئے تین تھے نہیں بیٹے تو آپ کے پاس ہیں نہیں اور آپ اعلان کر رہے ہیں میں بیٹے لاتو فرمائے شوقت موقع مل گیا ہے دنیا کو بتانا جاتا ہوں بیٹے کہاں سے ملتے ہیں ظلم کر دیا اس بندے نے جسے سمجھ آئی اور وہ نہیں بولا جس کے پلے ہی نہیں پڑا شوقت وہ کیا داد دے گا موقع مل گیا ہے دنیا کو بتانا جاتا ہوں بیٹے کہاں سے ملتے ہیں میں نے کہا جی کہاں سے ملتے ہیں جاگ اگر تیرے کلیجے میں اس گھر کے فضائل برداشت کرنے کی طاقت ہے تو بول میں نے کہا جی کہاں سے ملتے ہیں فرمایا صبح مباحلہ ہو میرے دروازے پہ آنا دیکھنا میں کس کے دروازے پہ جاتا ہوں صبح مباحلہ ہوئی میں ممکن آت کے سلطان کے دروازے پہ گیا کائنات کے رسول اپنے گھر سے جلا علی کے دروازے پہ آدستک دی کائنات کے امیر نے دروازہ کھولا پہلے درجے کی امامت آخر درجے کی رسالت سے بغل گیر ہوئی علی نے محمد کا موچ امہ محمد نے علی کا موچ امہ دونوں بھائی ایک دوسرے جب اگل گیر ہوئے علی نے ہاتھ باندھ کے پوچھ حقیبلہ کیسے آنا ہوا نبی نے کہا یا علی میں مشکل میں ہوں تو مشکل کشاہ ہے فیصلہ آپ کریں فیصلہ آپ کریں میں پڑی جانا یا علی میں مجی یہ ہاتھ اوچے ہی رہیں یہ چہرے سلامت ہی رہیں یا علی میں مشکل میں ہوں تو مشکل کشاہ ہے میں حاجت میں ہوں تو حاجت روا ہے علی نے کہا کیسی مشکل کیسی حاجت نبی نے کہا یا علی میں نے اعلان کر دیا ہے میں بیٹے لاؤں گا میرے پاس بیٹے نہیں یا علی مجھے بیٹے چاہیے یا علی مجھے بیٹے چاہیے زیادہ زیادہ یہی کرو کہ آج کی مہین اس کے بعد سدار غلام باس کے بعد چلے جاؤ اور اسے گوئی شہائندہ نہ بلائے نہ بلاؤ میں جہاں کھڑا ہوں وہی کھڑا ہوں یا علی مجھے بیٹے چاہیے علی گھر میں گیا دائیں ہاں سے حسن کو تھاما پائیں سے حسین کو تھاما محمد کے قدموں میں کھڑا کر کے کہا یہ آج سے آپ کے ہوئے میں اب پاس لے لوں شابہ 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 اللہ اکبر یہ آج سے آپ کے ہوئے میں اب باس لے لوں گا کوئی محمنہ نہیں کوئی محسنہ نہیں سچوں کے گھر سے سچے لے کے سچا چلا سچوں کے گھر سے سچے لے کے سچا چلا میری تو اوقات ہی گوئے نہیں میں تو کنیز کا بیٹا ہوں میں تو سیدوں کے نوکر کا بیٹا ہوں چلو سید آدھے بانیان ہیں اتنے سارے بڑے بڑے نام موجود ہیں ان سیدوں کا فائدہ لیتے ہوئے ان سے ایک منت کر رہا ہوں اور آج کی گفتہ گو سمٹ گئی کوشش کروں گا کل ٹھیک دس بجے جناب کو سلام کرنے کے لئے ممبر لے لوں میں تو بس اتنے ہی کہہ رہا ہوں کہ میری اوقات نہیں کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے کدہ کر رہا ہے مندر جنان شیر سمجھانا بے رسول میدان مباحلہ میں جا رہے ہیں شوقت منت کر رہا ہے کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے کیوں صرف اہلِ بیت ہے یاروں کو لے چلے جی ہاں میں تو اسی انتظار میں ہوں کہ کبھی ہاتھ اٹھے ہو میری قیمت وصول ہو ہاں یہ بات ہو جی نا یہ میں آ رہے نا سر ہلا دے انہیں کو مئلس دا میں آ رہے بے تو صویرے اٹھے ہو سے پدھنی کتھو ٹھوڑے ہیں کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے یہ زبان دی تجھے اللہ نے اسی زکرِ حسین میں بولنے کے لیے کوئی کہے رسول سے نو بالو منہ تو گھنٹہ گراؤنے لڑ دا رہا ہے تو زکرِ حسین تو چوب کر منہ کیے سواد آیا کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے کیوں صرف اہلِ بیت ہے یاروں کو لے چلے سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلے بھئی لڑائی تا مکہ نہ یار جھگڑا تا مکہ نہ اس ملکے تے سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلے کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے کیوں صرف اہلِ بیت ہے یاروں کو لے چلے سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلے ممبر کی قسم ہے استاد محشر لکھنگی جیسے بندے نے مجھے کہا تم پلے سرات پہ بیٹھ کے شیر کہتے ہو لوگ کافیہ سنو پرانا کافیہ اس کا رنگ سنو سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلیں گر چار بیٹیاں ہیں تو چاروں میں لڑائی جاندی کریے یار جی کاشر میرا بچہ جی ہو جی 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 خدا کرے یہ ہاتھ اٹھے رہے یہ 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 میار پر قرار رہے یہ میار قرار رہے کتنے ہاتھ حلیقیں ہیں وہ اٹھاؤ ہائے دری گر چار بیٹیاں ہیں تو چاروں کو لے چلیں سمجھنی آئی انپڑا آدمیوں مسکین آدمیوں سوچ سوچ کے تھک گیا ہوں میار سچ پہ صدق سے معمور ایک ہے سیغہ نساؤنا کا ہے مستور جب سیغہ ہی جمعہ کا ہے سیغہ نساؤنا کا ہے مستور ایک ہے اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول آخری چھے مصرے کل تک جیے تو نوکری کریں گے راضی رہیے گا اس کاروان خیر میں جی بابا اللہ کرے یہ ہاتھ ہوں شہی رہے یہ چیرے اسی طرح مہکتے رہیں اس گرمی میں کیا ماحول بنا دیا تم نے اس کاروان خیر میں آگے چلیں رسول پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن بطول بے ساختہ کروڑ لانت خوشحمہ دالتے دل کردہ میں تو اندار دے ہوں ایڈیو کھیچترتے ایڈی جلدی بولے ہو اس کاروانے خیر میں آگے جلے رسول پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن بطول خیر النساء کے بعد علی نور باوصول سرور کے پاک ہاتھ میں عصمت کا پاک پھول لپٹا ہوا نبی سے نبوت کا ذہن تھا سینے میں دل تھا دل میں دھڑکتا ہزاروں سال جیو صدا سخی رہو صدا سلامت رہو صرف غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہو اللہ کی اس کائنات میں بی بی عزت دیں اللہ کی اس کائنات میں ہر ماں کا حق ہے کہ وہ اپنے بچے کو روئے ہر ماں بچے کی میت پہ جاتی ہے بچے کے جنازے پہ جاتی ہے دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتی ہے بساہب میں پڑ گئی ہوں آپ نے دیر کر دیئے سمجھنے میں وقت تھوڑا ہے آج آپ سے چار پانچ منٹی چاہیے کل تک جیئے تو دس سے بارہ منٹ نوکری مصائب کی کریں گے کل تک زندگی رہی تو ہر ماں کا ساکب دل ہوتا ہے بچے کے جنازے پہ دونوں ہاتھوں سے ماتم کریں اکیلی ماں ہیں آتی ہر میں لیس پہ ہے ماتم ایک ہاتھ ہے بندہ وہ بہت امیل ہے جو ہائی نہیں کر سکتا شاواز محمد کی بیٹی تجھ پہ راضی ہو جتنی جلدی سے آنکھ میں نہیں آگئی ہے نا تجھے اس کا اندازہ میدان محشر میں ہوگا جی بٹا جتنی بار کہوں میں پڑھتا رہا بھائی جان میں اولادِ بطولدہ نہ کروں میں معاف کرے اگل سخت آگئی ہے ہر ماں بیٹے کے جنازے پہ دو ہاتھ سے ماتم کرتی ہے اکیلی ماں ہے حسین کی چودہ سو سال ہو گئے میری شہزادی کا ہاتھ اچھا حسین بھائی ان دھاڑا مار کے بٹھے رن دے ہو آج تو بعد میری اگل چیک کرے بھائی جان عزدار اور ذاکر گھر دے آج تو بعد میری اس گل نو چیک کرنا بیٹا کسی بچے کو ایسے دور سے نا تھپڑ مارو جب تک اسے درد رہے گا نا تب تک اس کا ہاتھ درد والی جگہ بھی پتہ نہیں تیری کیا تیاری ہے آج یکو محرم ہے بطول کی بیٹیاں کبرستان آنے والی ہیں اللہ جانے تو کس موڑ میں ویٹھا بھائی ہے حکم یہی ہے علماء کا مولا کی قسمیں علماء کا حکم یہی ہے اشر محرم کا آغاز حسین کی ماں کے مسائب سے کرو یہ حکم ہے علماء کا سادات علماء کا حکم ہے کہ محمد کی بیٹی پہلے دن آئی ہی ہوتی ہے بھائی لیس میں محمد کی بیٹی کا دل ہوتا ہے اس کے بچے کا ذکر اس کے ذکر سے شروع گیا جائے اوہ دھاڑے مار مار کے رونے والا جس طرح کام کام کے رو رہے ہو نا دعا ضرور مانگنا دعا ضرور مانگنا بڑی قبولیت جی کائنات کی ملکی ناپے راضی ہو تھپڑ مار کے دیکھو جب تک اس کا ہاتھ رہے گا نا درد والی جگہ پہ جب تک درد رہے گا ہاتھ یہاں رہے گا اللہ جانے کتنے زور کا تازیہ نہ لگا ایم انساء کے منع کی تی میں ذکر مظلوم تیاتر کی گھڑا میں نواقیت میں سخت نہ پڑی ساڑی علاقہ لبندے آدن میں شوکر نمنا کرے اے سخت نہ پڑے قرآن دیکھ سے میں تُسی سید آدھے ہو میں کنیز دا پترہاں میں لکائی کھلوتا ہوں جو جو لگا ہے نا بطول کے پہلو پہ جتنا مارا ہے نا محمد کی بیچی کو دلوازے پہ آکے لگو اچھا چلو بھرے پندال میں جتنے ماتمی بیٹھے ہو تمہیں حشین کی ماں کے دکھوں کی قسم اس سے بڑا واسطہ نہیں میرے پاس جس ماتمی کے پاس ہاتھ ہے وہ شینے پہ مارے گا اگلے جملے پہ جو ہاتھ ہی ڈکتا وہ جانے اس کی مالکن جانے جس کے پاس ہاتھ ہیں ضرور مارنا ممبروں پہ کہا جاتا ہے کربلا ظلم کی انتہا ہو گئی میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں یکوں محرم کو سردار صاحب کے رجوہ میں کھڑے ہو کے پوری دنیا مہیلے سننے ہی ہے ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے ظلم کی انتہا کربلا میں نہیں ہوئی ظلم کی انتہا مدینے میں ہوئی ہے بڑا فق ہے کربلا میں اور مدینے میں کربلا میں ماں کے سامنے بیٹوں کو مارتے رہے مدینے میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارتے رہے یار حسن دیکھتا رہا حسین دیکھتا رہا زینب دیکھتی نہیں علی کی بیٹیاں جنہیں نہیں آتا ماتم بے شک نہ کرو جو گریب بن کیا ہے وہ ایک بار ہاں ضرور مارو اللہ اکبر اللہ اکبر وہ دھڑا مار کرو ملا اللہ اکدا نہ روئے ہاتھ کیوں بانتا ہے میں نو کروں تیرا ہاتھ کیوں بانتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حسن جی وہ جی اللہ اکبر حسن دیکھتا رہا حسین دیکھتا رہا بیٹوں کے سامنے غیرت مند بچوں کے سامنے چلو آؤ گنجیش اتنی آئی ٹائم دی کل تک جیندہ رہتا ہے اس تو کا نوکری کرے سوں ایک جملے دی میں اجازت چاہنا میں رجو زندگی پہلی واری اس محرم پہلی واری آیا جڑے سیدادے بیٹھے ہو تو آڑی منت ہے کبھاری ہاتھ چاہے ہیں سیدادے ہوں احسان کرے ہیں میرے تھے اے میں کنیز دا پتر میں نے ماف کرے ہیں جملہ میں ایک پڑھوں اٹھارہ وسیعتیں کی ہیں بطول نے علی کو یا علی میرا جنادہ رات کو اٹھانا بھو بڑے پتر آئے پتر آئے پچھے بیار دینا ہائے کرنے ہیں یا علی جی ہو جوانی مانے یا علی میرا جنادہ رات کو اٹھانا یا علی مجھے خود غسل دینا آپ امام حسین بادشاہ کے ازادار ہیں آپ رو رہے ہیں میں امام حسین بادشاہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں اس سے آگے میرے پاس گواہ ہی نہیں ہے میں ڈاکٹر علامہ زمین اختر صاحب قبلہ کے گھر کراچی میلس پڑھا تھا میں نے یہ جملہ کہا لوگوں نے مجھے ممبر پہ آگے کہا اس سے آگے مسائب باقی زندگی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے محمد کی بیٹی نے کہا یا علی مجھے خود غسل دینا یا علی محسوس نہ کرنا مجھے بڑے آرام سے ہاتھ لگا اور فتح نہیں میں دیکھے پڑھ گیا جنہاں سمجھ آگئی ہونا راج کے مات ہم کی طویل فتح بات یا علی یا علی جی 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 فتح میلس ایک کمنٹ مارو پڑھنا ہے جی جی بیٹا کیا حال ہو گیا میرے بچوں کا اللہ اکبر محمد کی بیٹی تم پر راضی ہو یہی پرسہ بنتا ہے یہ کوئی محرم کا یہی پرسہ بنتا ہے یہ کہو جوانیہ مانو میرے بچے اللہ اکبر یا علی مجھے خود غسل دینا یا علی مجھے آہستہ سے ہاتھ لگانا یا علی میری اولاد کو وسیعت کرنا کہنا تمہاری ماں کہہ لیتی اگر کبھی فتح مل جائے تو ابباس کے بچوں کو بھی حصہ اللہ اکبر اللہ اکبر میں صدقے یا علی میرے بچوں کو حسن کی اولاد کو حسین کی اولاد کو بھائی بچاہ پردہ پر حسن کے بچوں کو حسین کے بچوں کو وسیعت کرنا تمہاری ماں کہہ رہی تھی اگر کبھی فتح مل جائے نا تو اس میں سے میری اولاد کو بھی حصہ دینا اس میں سے میری اولاد کو بھی حصہ دینا بھئی انہا مجبوری بن گئی ہے یا رجوے والوں اتنا روتے نہ تم یہ کم کو یا پھر میری مجبوری بن گئی ہے ایک ہاتھ علی کے پاؤں پہ رکھے جو محمد کی بیٹی نے کہا ہے روتے روتے شیعوں کو مر جانا چاہیے محمد کی بیٹی نے کہا یا علی احسان کرنا کھولی چار بھائی پہ میرا جنادہ نہ اٹھانا یا علی میرا بند تابوت بنانا کھولی چار بھائی پہ میرا جنادہ نہ اٹھانا کیوں آپ بندہ شیعہ جائیں ہاتھ نہیں ماریا علی نے کہا بطول سارے جنادے کھولی چار بھائیوں پہ ہوتے ہیں تیرا بند تابوت کیوں بناوں سنو گے بدن پہ گوشت ختم ہو گیا ہے یا علی باپ کی ریایہ نے درغازے پہ آکے مجھے اتنا مارے یا علی لوگوں نے مجھے اتنا مارے یا علی میرے بدن پہ گوشت نہیں رہا یا علی میں چاہتی ہوں کسی کو میرے حالات کی خبر نہ ہو جملہ آخری تیری مردی تو رونے رو میں جا رہاں محمد کی بیٹی وسیعتیں کرتی 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 آخری وسیعت میلی کا پاؤں زور سے پکڑ لیا پکڑ کے کہا یا علی میں غریبہ ہوں نا ہاں بطول میں مظلومہ ہوں نا ہاں بطول میں مقصورہ ہوں نا ہاں بطول یا علی مجھ پہ ظلم ہوئے نا ہاں بطول یا علی تجھے میری مظلومی کی قسم ہے یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے وہ میرے جنادے پہ نہ آئے یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے نا وہ میرے جنادے پہ نہ آئے حسین پھر آکے دیں خالی نہ جاویں یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے نہ وہ میرے جنادے پہ نہ آئے ماتم کرتا کہ بطول راضی ہو جائے علی نے کہا بطول اگر کوئی آ جائے تو میں کیا کروں بطول نے کہا نہیں علی آپ کو میرے حق کا واسطہ میرے جنادے پہ کسی ایسے بندے کو نہ آنے دینا جس سے میں دکھی ہوئی ہوں علی نے کہا بطول تیرے باپ نے بڑے بڑے دشمنوں کو ماف کر دیا تیرے پاس کوئی گندیش نہیں محمد کی بیٹی نے کہا یا علی آپ باپ ہونا آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں میں ماں ہونا یا علی مائیں جانتی ہیں جب کوئی ماں مرنے والی ہونا دو دن پہلے چار دن پہلے اسے اندازہ ہو جاتا ہے وہ بچوں کو قریب بلاتی ہے سینے پہ سلاتی ہے بچوں کا مو چھونتی ہے بچے اس کا مو چھونتے ہیں یا علی تیرے محمد کی قسم ہے کسی بے حیاء نے مجھے اتنے زور کا تماشہ مارا ہے میں کئی دن اپنے بیٹوں سے مو چھپاتی رہی ہوں اوہ میرا حسن میرا مو نہ دیکھے اوہ میرا غیرت مند حسین ماتم ماتم اوہ حسین میرا مو نہ دیکھے اوہ یا علی میں بڑی دکھی ہوں اوہ یا علی میں بڑی دخمی ہوں اوہ یا علی میدان محشر میں اوہ یا علی میں بڑی دکھے